الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِ الْمَجِيدُ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدُ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا كُرَّةَ عَيُنُ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا صدق الله العظيم اِنَّ اللَّهَ غَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ بَاقْ بُڑھئیے صلاة والسلام علیکھ یا رسول اللہ میرے اور آپ کے خالق اور مالک کے لیے جس نے کل کائنات ہمارے لیے مسخر فرما رکھی ہے اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جب ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو اللہ دوبارہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ درود پڑھتے جاؤ میں تمہارے گناہوں کو بھی بخشتا چلا جاؤں گا تم پر رحمتوں کا بھی نزول کروں گا تمہارے درجات کو بھی بلند کروں گا تو درود پاک یہ بہت بڑا وظیفہ ہے ہر طرح کے درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر صلحہ پر اولیاء پر اور ہمارے آئم اکرام پر ہمارا جو آج کے جمعہ المبارک کا موضوع ہے وہ نکاح کی اہمیت فضیلت اور اس کی ضرورت ہے جس کی آج کے معاشرے میں چونکہ ایک ویسے بھی شادیاں وغیرہ جو ہیں وہ عام ہیں یہ موسم ہے اس طرح کا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے نکاح کی اہمیت کتنی ہے ہماری شریعت کے اندر ایک مسلمان کی زندگی میں نکاح کی اہمیت کتنی ہے اس ساری بات کی طرف آنے سے پہلے میں چند ایک باتیں تمہیدن ارز کرتا ہوں سورہ فرقان یہ پچیس میں نمبر پر سورت ہے اس کا نمبر پچیس میں ہے اور اس کی آیت نمبر 71 سے سیونٹی ون سے آگے جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کو عباد الرحمان کہا جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ہمیں بتایا کہ میرے بندے کون سے ہیں عباد الرحمان کون سے ہیں اللہ کے بندے کون سے ہیں دیکھیں ہر بندہ یہ اس کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کا جو جیسا اس نے فرمایا ہے میں ویسا بن جاؤں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوں گی وہ میرے بندے ہیں وہ عباد الرحمان ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کی جو صفات ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر جو ہے وہ 71 سے آگے شروع ہو رہی ہیں کیا فرمایا جاتا ہے فرمایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے وہ عباد الرحمان ہیں بلکہ یہ آیت نمبر 63 سے شروع ہو رہی ہے وَعِبَادُ الرِّحْمَانِ اللَّذِي يَمْشُعُونَ عَلَى الْأَرْدِ حَوْنَا زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے یہ پہلی نشانی ہے ان لوگوں کی کہ جو عباد الرحمان ہیں پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ جاہلوں سے علجتے نہیں ہیں وَعِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وہ جاہلوں کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں علجتے نہیں ہیں پھر فرمایا گیا کہ وہ سجدوں اور قیام میں رات کو گزارتے ہیں راتوں کو سجدے کرتے ہیں طویل سجدے قیام کرتے ہیں یہ عباد الرحمان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے بن جائیں ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں تو سورہ فرقان کی آیت نمبر ترے سٹھ میں اور اس سے آگے آیات ہیں کچھ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ کر لیں تو یہ اللہ کے بندے ہیں عباد الرحمان سے شروع ہو رہی ہیں وہ آیتیں عباد الرحمان عباد جمع ہے عبد کی عبد کہتے ہیں بندے کو یعنی جو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ معبود ہے ہم بندے ہیں اس کے اور عباد الرحمان یعنی اللہ کے جو بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی صفات کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو تو پھر میں تمہیں اپنے بندوں میں شامل کر لوں گا ان میں پہلا جو ہے وہ زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا بلکہ زمین پر آجزی کے ساتھ چلنا ہے پھر دوسرا جو حالہ جو ہیں ان کے ساتھ علجنا نہیں ہے تیسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ فرمایا گیا کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں پھر فرمایا گیا کہ وہ عذاب نار سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں پھر کیا فرمایا گیا پھر یہ فرمایا گیا کہ وہ خرچ کرنے میں توازن رکھتے ہیں نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں پھر آگے کے ارشاد فرمایا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے کسی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے کسی دوسرے کو وہ مقام نہیں دیتے جو رب تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ وہ توبہ اور طائب توبہ کرتے رہتے ہیں وہ کسر سے توبہ کرنے والے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی کی طرف نہیں جاتے اور اگر کسی ایسا کام جو لغو ہے فضول ہے فضول کام اگر کہیں ہو رہا ہو تو وہاں پہ اپنا وقت زائع نہیں کرتے بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں دامن کو سمیٹتے ہوئے اور پھر کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور نصیحتوں کو کان بند کر کے نہیں سنتے بلکہ نصیحتیں سنتے ہیں پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور پھر جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ چوہتر نمبر آیت مبارکہ ہے سیونٹی فور نمبر عباد الرحمن جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کیا اللہ سے مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ربنا حبلنا اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشواہ بنا اب یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد ایک تصور بنتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک تصور یہ ہے کہ اللہ والا بندہ تو وہ ہے جو شادی نہ کرے جو سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے جو اللہ اللہ کرتا رہے ہم سمجھتے ہیں یہی اللہ والا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جو مسجد سے باہر ہی نہ نکلتا ہو سجدے میں سر رکھتا ہو اور سارا دن گزر جاتا ہو اس کا سجدے میں ہی ہم اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عباد الرحمن کی صفات عطا فرمائی ہیں ہمیں اور ہمیں جو موٹیویشن دی ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو ان میں شامل ہونا ان عباد الرحمن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا قطاع فرماؤں یعنی وہ شادیاں کرنے والے ہیں وہ نکاح کرنے والے ہیں اب شادی نکاح کاروبار بزنس اور زندگی کے لوازمات کو پورا کرنے والے شخص کو کہا جاتے ہیں یہ تو دنیا دار آدمی ہے یہ اس کا دین سے تعلق ہی نہیں اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے اسلام ہمارا اسلام جو ہے یہ اتنا خوبصورت دین ہے یہ ہمیں وہ تعلیمات دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنا ہے شادی بھی کرو اولاد بھی ہونی چاہیے زندگی کے اندر کاروبار بھی کرو بزنس بھی ہونا چاہیے مگر سارا کچھ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اگر ایسا کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے یہی تو میرے عباد الرحمن یہی تو میرے بندے ہیں اسلام کے اندر رہبانیت نہیں رہبانیت کس کو کہا جاتا ہے کہ معاشرے سے کٹ جانا معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا اور لوگوں کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا لوگوں کے ساتھ روابط کو ختم کر دینا بس ایک جنگل میں بیٹھ گئے ہیں اور جنگل میں بیٹھ کر کے ہر لمحہ عبادت میں مصروف ہیں تو لہٰذا یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس تمہارا نکاح ہو چکا ہے کہنے لگا نہیں نکاح تو نہیں ہوا اور پھر اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے کہنے لگا جی بالکل مال تو ہے میرے پاس میں بڑا مالدار ہوں تو حضور نے اشارت فرمائے پھر نکاح کیوں نہیں کرتے تو کہنے لگا بس میں نکاح جو ہے وہ میری ترجیحات میں نہیں ہے تو حضور نے فرمایا جو ہماری شریعت کے اندر ایسا شخص جو نکاح کرنے پہ قادر ہو نکاح کر سکتا ہو اس کے پاس مال اسباب سب کچھ ہے نکاح کر سکتا ہو تو سن لو جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں جو ہماری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ یہاں تک ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ شیطان کا علاقار ہے نکاح جو نہیں کرتا جس کے پاس یہ سارے اسباب موجود ہیں مگر پھر بھی وہ نکاح کی طرف راغب نہیں ہوتا اس شخص کو جو ہے وہ شیطان کا علاقار فرمایا گیا ہے اب یہاں اندازہ لگا لیں کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت میں ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے ہمارے دین نے جہاں بدکاری سے ہمیں باز کیا ہے ہمارا دین کہتا ہے لا تک ربو زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ اب اس کے مقابلے میں ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں نکاح کا حکم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو جاتا ہے اس معاشرے میں بدکاری عام ہو جاتی ہے آج ہمارے معاشرے میں نکاح بڑا مشکل ہو چکا ہے ہم نے بڑے لوازمات بنا لیے نکاح میں ہم نے بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکاح کے نام پر ایڈ کر لی ہوئی ہیں حالانکہ ہماری شریعت متحرہ جو ہے وہ اتنی سادی سی شریعت ہے اتنا سادہ سادین ہے آج شادیاں مشکل اس وجہ سے ہو چکی ہیں کہ جو شادیاں کرنے والے ماں باپ ہیں وہ اگر بیٹے کی تلاش میں ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بیٹے کی تلاش میں لڑکے کی تلاش میں تو وہ بھی ایک لمبی لسٹ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ کوالٹیز اس کے اندر پائی جانی چاہیے اور جو لڑکی کی تلاش میں ہیں وہ بھی ایک لمبی لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جو ہے یہ کوالٹیز پائی جانی چاہیے وہ سب سے حسین و جمیل ہو مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار ہو اور حسن و جمال سب سے زیادہ ہو حسب نصب جو ہے وہ ہاندان بڑا ہو اور جو ہیں وہ بڑی ساری لوازمات ہیں یہ سارے لوازمات اگر دیکھے جائیں تو اگر ہر شخص یہی لوازمات پورے کرنا شروع کر دے اور اسی تلاش میں لگا رہے دیکھیں رشتہ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں یہ رشتے اچھے رشتے نہیں ملتے اب کسی سے کہا جائے کہ آپ اولاد کی شادی کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں جی اچھے رشتے نہیں ملتے اب مجھے یہ بتائیں کہ اچھے رشتے کا میار آپ نے خود بنایا ہے یا اللہ رسول نے بنایا ہے ایک میار ہے اللہ رسول کا بنایا ہوا ایک اچھے رشتے کا میار ہم نے بنایا ہوگا ہے ہم اس اچھے رشتے اس کو اچھا رشتہ سمجھتے ہیں لڑکا جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار ہو ہم اس کو اچھا رشتہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کا کاروبار بزنس بہت زیادہ وسیع و عریض ہو ہم اس کو اچھا رشتہ سمجھتے ہیں کہ جس خاندان بہت آلہ وہ آلی نصب سے تعلق رکھنے والا ہو یہ تو ہمارا بنایا ہوا میار ہے اللہ رسول کا میار کیا ہے اللہ رسول کا میار یہ ہے کہ پہلے ایک حقائط سنتے ہیں حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آکے کہنے لگا حضور میری بیٹی جوان ہے اور میں اس بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں کافی سارے رشتے آئے ہیں حضور میری اس سلسلے میں مدد فرما دیجئے کہ میں کون سا رشتہ جو ہے وہاں پہ اپنی بیٹی کو بیار ڈالوں میں اپنے بیٹی کا نکاح کر دوں کس کے ساتھ تو وہ بتانے لگا فلان فلان جو ہے وہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بیجا ہے تو حضرت امام حسن بصری نے شریعت متحرہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑا خوبصورت جو ہے وہ مشورہ عطا کیا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ نے فرمانے لگی ہاں جس شخص کے اندر دین ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں تو آنکھیں بند کر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے اور یہ ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے ترمزی شریف کی حدیث پاک ایک دس ہزار چھاسی نمبر حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے ارشاد فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسا لڑکا مل جائے جس کے اندر دینداری بھی ہے دیندار بھی ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اب اگر تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کروگے تو اس نکاح نہ کرنے کی وجہ سے فتنہ اور فساد برپا ہوگا فتنہ اور فساد برپا کر دیا جائے گا اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک پہ اگر گور کیا جائے حضرت امام ہمارے بہت ہی جو ہے وہ بڑے علماء اور مفتی عظم آپ نے حکیم الامت مفتی احمد یارہ نیمی رحمت اللہ تعالی آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ فتنہ اور فساد سے کیا مراد ہے فتنہ اور فساد سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو ایک اچھا رشتہ مل چکا ہے اب دو چیزیں اس کے اندر وہ دین والا بھی ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں ان دونوں کو اگر کھول کے بیان کیا جائے تو وہ شخص اللہ کے حقوق کو بھی ادا کیسے برپا ہوگا فتنہ فساد ایسے برپا ہوگا کہ اب چونکہ وہ نکاح ہو جانا چاہیے تھا اب نکاح نہیں ہوا اور نکاح نہ ہونے کی وجہ سے جو فساد ہوگا نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اگر اولاد جو ہے وہ گناہوں میں پڑ جاتی ہے نکاح نہ ہونے کے وجہ سے اگر اولاد کسی گناہ کے ارتکاب میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ فتنہ اور فساد ہے آج اس سوسائٹی کے اندر ہر طرف ہمیں فتنہ اور فساد اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ والدین کی جو ترجیحات ہیں جو باپ چلا ہے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے اس کی لسٹ بیچارے کی بڑی لمبی ہے وہ مالدار شخص کی تلاش میں ہے وہ بڑے سارے اور لوازمات لے کے بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے فتنہ اور فساد آج ہماری سوسائٹی میں ہے اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ان کے پاس بھی بڑی لمبی لسٹ ہے وہ بیچارے تلاش کرتے ہیں کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے کہ جو سات آٹھ بائیوں کی اکیلی بہن ہوتا کہ سات آٹھ بائی جب توفے دیں گے تو اتنے زیادہ توفے ہمارے پاس کٹھے ہو جائیں گے پھر ان کی دوسری ترجی ہوتی ہے یہ ہمارے علماء نے شروعات کے اندر لکھا ہے یا ہمارے علماء نے اس باب میں ہماری بڑی رہنمائی کی ہے ہم تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے کبھی بھی رہنمائی قرآن اور حدیث سے نہیں لی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگوں کو ڈرامو اور فلم سے منع کیا جاتا ہے تو بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں جناب ڈرامو سے ہدایت ملتی ہے فلم سے ہدایت ملتی ہے میں کہتا قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہدایت رکھی گئی اللہ نے قرآن کو سراپہ ہدایت بنا کے ہمارے لئے نازل فرمایا ہے ہدایت قرآن کے ہمارے ہدایت حدیث میں ہے ہماری ہدایت صحابہ کی صیرت میں ہے ہماری ہدایت ہمارے اولیاء کے قوال میں ہے ہماری ہدایت تو ڈرامو اور فلم کے اندر نہیں ہے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی اور ویسے بھی یہ ہمارے کلچر کی اقاسی نہیں کرتے یہ ہمارے کلچر کے آئین دار نہیں ہوتے پتہ نہیں یہ کون سا کلچر کرنا چاہتے ہیں خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اب کوشش ہوتی ہے بیٹے کو اچھی گاڑی بھی خرید کر دیں جہاں شادی کر رہے ہیں بیٹے کو بیزنس بھی کر دیں چلیں بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہمارے گھر تو ہمارے بیٹے کو اچھا بیزنس بھی کروا دیں اب ان کی نگاہ کس پہ ہے ان کی نگاہ اس کے وہ بیٹی والوں کے مال پہ ہے ان کی دولت پہ ہے اور ان کے مال اور منصب کو کٹھا کرنا چاہتے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا میں ایک شخص حاضر ہوا حضرت اور مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے خالق کا بھی محبوب بن جاؤ مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ عطا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا محبوب بن جائے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک وطولہ مجھ سے محبت کرے ہر بندہ چاہتا ہے کہ مخلوق مجھ سے محبت کرے ہر بندے کے دل کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگوں مجھ سے محبت کرے میں لوگوں کی آنکھوں کتارہ بن جاؤ حضور نے یہ بھی ہمیں فارمول عطا فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے دنیا ہو جا اللہ تبارک وطولہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا فرماتے لوگوں سے بینیاز ہو جا لوگ تجھے اپنی آنکھوں کتارہ بنا لیں گے تجھ سے محبت کرنا شروع دیں لوگوں سے بینیاز ہو جا سے کیا مراد ہے لوگوں کی جیبو پر نگاہ نہ رکھا کر جناب وہ فلان بھی بڑا مالدار خاندان تلاش کر رہے ہیں جو بیٹے کو گاڑی بھی تحفے میں دے گا جو اچھا جہیز بھی دے گا جو پلاٹ کی جگہ بھی نام لگائے گا جو بچے کو کاروبار بھی کر کے دے گا جب لوگوں کی جیبو کو ٹٹول ہوگے تو لوگوں کی نگاہ زلیل کر دیے جاؤ گے نبی کریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا میرے آقا کریم فرماتے ہمیں ہر حوالے سے ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے ہماری شریعت نے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کے لیے چند چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نکاح کے لیے عورت کی چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے پہلی چیز کیا ہے اس عورت کا مال دوسری چیز کیا ہے اس عورت کا حسب نصب خاندانی شرف اور تیسری چیز اس کی خوبصورتی اور چوتھی چیز کیا ہے اس کی دین داری اس کا دین دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے اور پھر اسی حدیث پاک یہاں تک سنائی جاتی ہے کہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں حسن جمال اس کا مال اس کا حسب نصب اس کی دین داری یہ دیکھا جاتا پھر دین والی کو منتحب کر لوگے اللہ تمہیں کامیابی اطاف فرما دے اور پھر آگے کیا فرمایا آگے فرمایا تاریبت یدا کا اور اگر دین والوں کو منتحب نہیں کروگے تو تمہارے ہاک علود ہو جائیں گے یعنی تمہیں ندامت اٹھانا پڑے گی ندامت اٹھانا پڑے گی اور اسی کے جواب میں ایک اور حدیث پاک میں اس کو وضاہ سے بیان کر دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی زلت کو بڑھا دے گا اس کو زلیل کر دیا جائے گا اور جس نے کسی عورت کے مال اور دولت یعنی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی غربت میں اضافہ فرمائے گا اس کو مزید غریب کر دیا جائے گا پھر فرمایا اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس کے حسب نصب یعنی خاندانی بڑائی بڑا اعلی خاندان ہے اس وجہ سے اس سے نکاح کیا تو اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی کمینگی میں اضافہ فرما دے گا اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا سلح رحمی کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس مرد اور عورت پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا یہ ہے میار نکاح کا اتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک نکاح ایک ایسا رستہ ہے جو دو اجنبی لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے آج معاشرے میں ہمارے سٹینڈر کا بندہ نہیں مل رہا ہمارے سٹینڈر کا رشتہ نہیں مل رہا اپنے سٹینڈر کو سائیڈ پر رکھیں اللہ رسول نے جو کرائیٹیریا بنایا ہے رسول اللہ نے جو میار ہمیں عطا کیا ہے اس میار کو دیکھ لی جی اگر وہ میار دیکھ لیا گیا تو پھر دیکھئے کہ کیسے آسانیہ ہو جاتی ہیں اور میں آخری بات بھی یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہماری شریعت متحرہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ کے زمانہ اقدس کے اندر اور صحابہ اکرام کے دور میں دیکھا جائے تو آپ جتنی بھی یہاں پہ نکاح ہوئے ہیں صحابہ پانچ سو ہزار بندہ لے کے آنا ہے چونکہ ہماری سوشل لنکس کافی زیادہ ہے اور ہمارے پہلے بیٹے کی شادی ہے تو ہم نے برات ہزار دو ہزار کے قریب لے کے آنی ہے تو لہذا اس بات پہ ہی اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ رشتہ آگے نہیں چل پاتا کہ برات کی کسرت ہے اسلام میں تو برات کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں ولیمہ کا تصور ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی کوئی مرتبہ نماز کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو آپ کے جسم پر آپ کے کپڑوں پر زردی دیکھ زافران کا کا ایک بچہ زیبا کر کے لوگوں کو کھلا دینا ولیمہ ضرور کرنا ولیمہ پہ جو ہے وہ ہماری شریعت نے یہ ضرور فورس کیا ہے کہ ولیمہ کیا جائے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں جان بوجھ کے بیٹی والوں پہ اپنے مہمان ان پر زبردستی مہمان ان کے بنائے جاتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہے اور ان کی مہمان نوازی آپ کریں ان پر زبردستی مہمان بنائے جاتے ہیں یہ کون سکھائے گا ہمیں یہ کب ہم سیکھیں گے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کب رائج ہوں گی حقیقت بات ہے غریب آدمی بیٹی کی شادی کریں وہ بیٹے کی شادی کریں وہ بیچارہ کئی سالوں تک پھر کرزہ اتارتا رہتا ہے کہ میں شادی تو کر بیٹھا ہوں میں مقروض ہو چکا ہوں اب وہ کتنے سال تک کرزہ اتارتا رہتا ہے یہاں پہ ایک بات میں اور ارز کرتا چلوں وہ کیا بات ہے کہ جو صاحب کریں جب ان کے ہاں سادگی اپنائی جائے گی تو یہ ایک معاشرے کے اندر ٹرنڈ سیٹ ہو جائے گا دیکھیں عام غریب آدمی متوسط طبقے کا شخص جو ہے وہ اگر سادگی سے شادی کرتا ہے تو معاشرے میں لوگ کہیں یہ آلہ شادی کاری نہیں سکتا تھا یہ تو اتنے زیورات پہنائی نہیں سکتا تھا یہ تو اتنا جہیز دے نہیں سکتا تھا اس وجہ سے اس نے سادگی کا ڈونگر چایا ہے اور جب ایک امیر آدمی جو بڑے سے بڑا حال بھی بک کروا سکتا ہے جو لاکھوں روپے کا جہیز بھی دے سکتا ہے جو کروڑوں چل پڑتے ہیں ہم ٹرینڈ فالور ہیں تو جب یہ امیر لوگ سادگی سے کرنی ہے جس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے مگر وہ بڑے سے بڑا جہیز نہیں دے سکتا اس کے لئے آسانی ہو جائے گی وہ بھی اسی ٹرینڈ کے اوپر چلتے ہوئے سادگی سے شادی کرے گا اور وہ مکروز بھی نہیں ہوگا پریشانی بھی نہیں ہوگی اور امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا سب سے بہترین شادی سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس شادی میں دونوں فریقین دونوں گروں پر کرزن آئے اور شادی بلکل آسان ہو جائے دونوں کے اوپر کرزن آؤ جس پر اخراجات کم ہوں جس کے اخراجات تھوڑے ہوں برکت والی شادی وہ ہے مگر یہ کب کیا جائے گا جب ہم آواز اٹھائیں گے جب ہم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق کر لیں گے جب ہمارے اندر زوق پیدا ہوگا کہ میں نے زندگی گزار نہیں ہے اللہ نے مجھ زندگی دیا دیکھیں یہ اس کی امانت ہے ہم میں اور آپ اللہ سے یہ امانت سانس لے کے آئے ہیں جتنے بھی سانس ہمارے پاس یہ ہم امانت لے کے آئے ہیں اور رب تبارک وطالہ کے رضا والے کاموں میں یہ سانس لگانے ہے یہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں سانس نہیں لگانے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے یہ سانس بڑے اہم چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو اس سانس کو اس زندگی کو دیکھیں نہ میں یا آپ اس دنیا کے اندر ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے نہ آنے سے پہلے ہمیں پوچھا گیا تھا کہ جو دنیا میں جانا ہے نہ ہی جانے سے پہلے ہمیں پوچھا جائے گا جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے جب ہم نے جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے تو جو درمیانی عرصہ ہے کیوں نہ اسی کی مرضی سے گزار لیں جس کی مرضی سے آئے ہیں یا جس کی مرضی سے جانا ہے اور جب اس کی مرضی سے گزار یں کریم کو بلایا اور اچھالی تمہارے پاس کوئی مال ہے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو ارز کیا حضور میرے پاس ایک زیرہ ہے بس وہ ہی ہے حضور نے فرمی جاؤ زیرہ کو بیچو اور اپنی شادی کے معاملات کے لیے مال لے کر آؤ زیرہ بیچی اور شادی کے لیے جو ہے وہ پیسے جتنے ملے جتنے کی زیرہ بھی کی ہے وہ لاکر کے حضور کی بارگمہ پیش کر دیئے اور پھر ان سے شادی کا سارا معاملات ہوئے تو دیکھیں یہ شریعت متحرہ کی تلیمات ہیں ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے مگر افسوس آج ہم نے ترہ ترہ کی رسومات لاکر اور بعض رسومات تو ایسی ہیں جو حرام ہیں حرام رسومات کو ہم نے لاکر شادی کو اتنا مشکل کر دیا نکاح کو کہ آج غریب آدمی بچارہ صرف ان رسموں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے بیٹیوں کا نکاح نہیں کر پاتا بلکہ بیٹوں کا نکاح بھی نہیں کر پاتا تو کیوں نہ مل کر کہ ہم اس ٹرینڈ کو سیٹ کرتے ہیں کہ شادی سادگی سے کی جائے گی سادگی والی شادی اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور نکاح کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے حضور فرماتے ہیں جو شخص نکاح کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافے فرما دیتا اور امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی جو لوگ نوکری پر رکھے جاتے ہیں ان میں سے کسرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہو ہیں اور بچوں والے ہیں وہ نوکری نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اچھے کام کرنے والے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو زیمہ دار بنانا جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور ایک اور بات ہماری سوسائیٹی کے اندر اب بڑے سارے معاملات ایسے بھی یورپ کی طرف سے انڈوس کیے جا رہے ہیں انجیکٹ کیے جاتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں نکاح کی نکاح کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے اور اگر آپ نے سیول پارٹنرشپ کر لیے یہ برطانیہ کے اندر یورپ کے اندر ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے سیول پارٹنرشپ بغیر نکاح کے آپ دو مرد اور عورت کٹھے رہتے ہیں یہ چیزیں آہستہ کر کے ہماری سوسائٹی کے لیے جو ہم لائی جا رہی ہیں کبھی کوئی ڈراما بنا دیا جاتا ہے کبھی کوئی فلم بنا کے لوگوں کو دکھائی جاتی ہے کہ بھئی ایسے بھی زندگی گزر سکتی ہے یہ بھی ایک رستہ ہے تو ہمیں کوئی ایسا رستہ نہیں چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے رستہ ہمارا قرآن اور حدیث ہمارے لئے کافی ہے اپنی ملت پہ کیاس اقوام مغرب سے نہ کر علامہ اقبال نے ہمیں سمجھایا کہ اپنی ملت پہ کیاس اقوام مغرب سے نہ کر ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں ہماری تو آنکھوں کا کلیمات چل سکتی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ سنت ادا فرمائے